قرائش آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ سے صحیح سالم تشریف لے جانے کے بعد اپنے آپ کو شکست خوردہ سمجھنے لگے تھے اور ان کی تمام کوشش، تمام جوش و خروش اور تمام خواہشات مسلمانوں سے انتقام لینے کے لیے صرف ہونے لگیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو تباہ و قتل کرنے کا احتمام تمام قرائش مکہ کا سب سے زیادہ اہم، سب سے زیادہ ضروری اور مقدم کام تھا اس کام کی اہمیت ان کے لیے تمام کاموں اور مشغلوں پر غالب آ گئی تھی اسی دوران ان کی آپس کی رقابتیں اور معمولی مخالفتیں بھی سب دور ہو کر ساری قوم اپنی تمام طاقتیں اسی ایک کام میں صرف کر دینے پر آمدہ و مستعد ہو گئی تھی مکہ اور مدینہ کے درمیان قریباً تین سو مل کا فاصلہ تھا مدینہ پر چڑھائی کرنے کے لیے خاص احتمام اور جنگی تیاریوں کی بھی ضرورت تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت خود اختیاری اور مدافعیت کی اجازت مل چکی تھی دین اسلام کی اشاعت اور دین اسلام میں داخل ہونے والوں کی راستے کی بے پناہ رکاوٹیں دور کر دینا بھی لازمی امر تھا مسلمانوں کی جمعیت مدینہ منورہ میں تین چار سو مردوں سے زیادہ نہ تھی کفار مکہ کے ایک سردار کرز بن جابیر نے ایک جماعت کو ہمراہ لے کر اور مکہ سے چل کر مدینہ منورہ کی متصلہ چراغہ پر چھاپا مارا اور مسلمانوں کے بہت سے اونٹ پکڑ کر چل دیا مسلمانوں کو جب اس چھاپے کا حال معلوم ہوا تو اس کے تعاقب میں مقام صفوان تک گئی لیکن دشمن نکل چکا تھا مجبوراں لوٹ آئے یہ مکہ والوں کی طرف سے نہایت صاف اور کھڑی ہوئی دھمکی اور جنگ کا اعلان تھا انہوں نے مدینہ والوں کو یہ بتا دیا کہ ہم دھائی سو میل چل کر تمہارے گھروں سے تمہارے اموال کو لوٹ کر لا سکتے ہیں ادھر دوسری تدبیروں سے بھی وہ غافل نہ تھے انہوں نے ایک طرف عبداللہ بن عبی اور دوسری طرف مدینہ کی یہودیوں سے برابر خطو کتابت جاری کر رکھی تھی اور ان کو اندر ہی اندر مسلمانوں کی مقالفت پر آمدہ کر دیا تھا اسی سال کے ماہ شابان میں تحویل قبلے کا حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا اور چند ہی روز کے بعد کہ ماہ شابان بھی ختم نہ ہوا تھا رمضان کے روزے فرض ہو گئی شروع رمضان میں یہ خبر مدینہ منورہ میں پہنچی کہ مکہ والوں کا ایک قافلہ شام سے آ رہا ہے اور وہ مدینہ کے قریب ہو کر گزرے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں پر ایک قسم کا روب قائم کرنے اور قرز بن جابر کی حملہ آواری کا جواب دینے کے لیے مہاجرین و انصار کی ایک جماعت کو روانہ فرمایا کہ مکہ والوں کے قافلے کو روکیں تاکہ ان کو یہ معلوم ہو جائے کہ مدینہ والوں سے بگاڑ کرنا ان کی تجارت کے لیے بہت مزر ہے اور ان کی تجارت ملک شام سے منقطع ہو سکتی ہے یہ جمعیت جنگ کے ارادے سے روانہ نہیں کی گئی تھی بلکہ اس کا مدعا تخویف و تعدیب ہی تھا اس لیے ان کی روانگی میں جنگی احتیاطیں بھی محلوظ نہیں رکھی گئی تھی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مکہ والوں کا قافلہ مسلمانوں کی اس جمعیت کے روانہ ہونے سے فوراں متعلق اور باخبر ہو گیا امیر قافلہ ابو سفیان راستے سے کترا کر اور بچ کر اپنی قافلے کو نکال کر لے گیا اور اس نے زمزم بن عمر غفاری کو اجرت دے کر راستے ہی میں مکہ کی طرف دوڑا دیا کہ ہم کو مسلمانوں کے حملے کا خطرہ ہے ہماری مدد کرو اور اپنے اموال کو بچاؤ اس خبر کے پہنچتے ہی ابو جہل مکہ سے قریباً ایک ہزار جرار فوج جس میں سات سو اونٹ اور تین سو گھوڑے تھی لے کر بڑے جوش و خروش کے ساتھ مکہ سے نکلا یہ تمام لشکر ہر طرح کیل کانٹے سے درست اور سپاہی سب زراح پوش تھی گانے والے بھی ہمراہ تھے عباس بن عبد المطلب عطبہ بن ربیہ امیہ بن خلف نظر بن حارس ابو جہل بن حشام وغیرہ کل تیرہ آدمی کھانا کھلانے والے تھے ابو سفیان کا قافلہ بحفاظت مکہ میں پہنچ گیا مسلمانوں کی جمعیت جو قافلہ والوں کو صرف ڈرانے کے لئے بھیجی گئی تھی واپس مدینہ کی طرف روانہ ہوئی ابو سفیان نے ابو جہل کے پاس خبر بھیجی کہ ہم مکہ پہنچ چکے ہیں اب واپس چلے جاؤ لیکن ابو جہل اپنے جرار لشکر پر مغرور تھا اس کو یہ گوارہ نہ ہوا کہ ویسے ہی چلا جائے ابو جہل درحقیقت یہ لشکر صرف قافلے کی حفاظت کے لئے ہی لے کر نہیں نکلا تھا بلکہ اسے پیشتر عمر بن حضرمی ایک شخص قریش کا حلیف بعض مسلمانوں کے ہاتھ سے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے مہینے میں بطن نقلا کی طرف بعض حالات کی تحقیق کے لئے بھیجا تھا مارا گیا تھا قریش نے عمر بن حضرمی کے قتل کو بہانہ بنا کر جنگ کی تیاری مکمل کر لی تھی اور وہ مدینے پر حملہ کرنے کے لئے روانہ ہونے ہی والے تھی کہ زمزم بن عمر قافلہ والوں کی طرف سے استمداد کے لئے پہنچا اور ابو جہل جو پہلے سے روانگی پر آمدہ تھا روانہ ہو گیا چنانچہ ابو جہل برابر کوچھ و مقام کرتا ہوا مدینے کی طرف بڑھتا ہوا چلا آیا اسلام علشکر بدر کے مقام پر پہنچا تو دیکھا کہ کفار پہلے سے بلند قیلہ زمین پر قابض متصرف اور قیمہ زن نہیں مسلمانوں کو نشیبی اور ریتیلی جگہ ٹہر نہ پڑا مگر بدر کے چشموں پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ کفار میں سے جو شخص اس چشمے سے پانی لینے آئی اس کو نہ روکو اور پانی لینے دو صحابہ اکرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک چھوٹی سی جھوپڑی تیار کر دی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں عبادت کرتے اور دعائیں مانگتے تھے صحابہ اکرام قریش کے مقابلے میں تیداد کے اعتبار سے ایک پر تین تھے اور سامان حرب کے اعتبار سے ایک پر سو بھی نہ تھے کفار سب زرہ پوش اور جوان توانہ تھے مسلمان عام طور پر فاقہ زدوں ناتوام بیمار اور ضعیف تھے معمولی ہتیار بھی سب کے پاس پورے نہ تھے کسی کے پاس دلوار تھی تو نیزہ اور کمان نہ تھی کسی کے پاس صرف نیزہ تھا دلوار نہ تھی جب مسلمان جا کر خیمزن ہو گئے تو کفار نے عمیر بن وحب جمہی کو سراغ رسام بنا کر روانہ کیا کہ مسلمانوں کے لشکر کی تیداد معلوم کرائے عمیر نے جا کر کہا کہ مسلمانوں کی تیداد تین سو دس سے زیادہ نہیں ہے اور ان میں سے صرف دو سوار ہیں کفار کے غرور کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ عطبہ بن ربیانی جب اس قلت تیداد کا حال سنا تو کہا کہ ان تھوڑے سے آدمیوں سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہم کو بلا جنگ کیے ہوئے واپس ہونا چاہیے کیونکہ ہماری تیداد زیادہ ہے لیکن ابو جہل نے مخالفت کی اور کہا کہ ان سب کا خاتمہ ہی کر دینا چاہیے بلاخر اگلے روز سترہ رمضان المبارک سن دو ہجری کو میدان کارزار گرم ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول اپنے عبادت کے چھوٹے سے چھپر میں گئے اور رو رو کر اللہ کی برگاہ میں دعا کی اور عرض کیا الہی اگر تُو نے اس چھوٹی سی جماعت کو ہلا کر دیا تو زمین میں تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ رہے گا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکھت نماز پڑھی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ذرا سی دیر کے لیے اکایہ غنود کی تاری ہو گئی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر مسکراتے ہوئے نکلے اور فرمایا کہ افار کی فوج کو شکست ہوگی اور وہ پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے سیحظم الجمعہ ویولون الدبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا تھا کہ تم جنگ میں ابتدا نہ کرنا مسلمانوں میں اسی یا اسی سے دو تین زیادہ مہاجرین تھے باقی انسار تھے انسار میں ایک سٹھ قبائلی اوس کے آدمی تھے اور سترہ خزرج کے طرف ان سے صفوف جنگ آراستہ ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک تیر تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اشارے سے تصویہ صفوف فرماتے تھے اس کے بعد کفار کے لشکر سے رسم عرب کے موافق اول عطبہ شیبہ پسران ربیہ اور ولید بن عطمہ نکل کر میدان میں آئے اور جنگ مبارزہ کے لیے للکار کر لشکر اسلام سے اپنے مقابلے پر لڑنے والے تین شخص طلب کیے ان تینوں کا مقابلہ کرنے کے لیے انسار کے تین شخص اوفو معوز پسران عفراہ اور عبداللہ بن رواحہ نکلے عطبہ نے کہا تم کون ہو انہوں نے جواب دیا ہم انسار یعنی اہل مدینہ میں سے ہیں عطبہ نے نہایت متقبیرانہ انداز اور درشت لہجے میں کہا ہم کو تم سے لڑنے کی ضرورت نہیں پھر چلا کر کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مقابلے کے لیے ہماری ذات برادری کے لوگوں کو یعنی قرائش میں سے مہاجرین کو بھیجو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر حکم دیا کہ عطبہ کے مقابلے کو حمزہ بن عبد المطلب اور عطبہ کے بھائی شیبہ کے مقابلے کو عبید اللہ بن حرث اور عطبہ کے بیٹے ولید کے مقابلے کو علی بن عبی طالب جائیں گے یہ حکم سنتے ہی بلا تعامل تینوں صحابی میدان میں نکلے عطبہ نے ان تینوں کے نام دریافت کیے حالانکہ وہ ان کو خوب پہچانتا تھا ان کے نام سن کر کہا ہاں تم سے ہم لڑیں گے مقابلہ شروع ہوا حضرت حمزہ اور حضرت علی نے عطبہ اور ولید دونوں باپ بیٹے کو ایک ہی بار میں قتل کر دیا شیبہ کے مقابلے میں حضرت عبیدہ زخمی ہوئے زخم بہت کاری لگا جس سے وہ جان بر نہ ہو سکے یہ دیکھ کر حضرت علی نے بڑھ کر شیبہ کو قتل کر دیا اور عبید اللہ رضی اللہ عنہ کو اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے اس کے بعد کفار کی صفحے حملہ آور ہوئی ادھر سے مسلمانوں نے حرکت کی اور جنگ مغلوبہ شروع ہو گئی دونوں طرف سے خوب خوب دادے مردان کی دی گئی نتیجہ یہ ہوا کہ کفار اپنے ستر بہتروں کو قتل اور نوے کو اسیر کرا کر میدان سے بھاگ نکلے جب کفار میدان خالی چھوڑ کر مسلمانوں کے سامنے سے بھاگ گئے اور لشکر اسلام کو فتح حاصل ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ابو جہل کے نسبت تحقیق کرو کہ اس کی لاش میدان میں موجود ہے یا نہیں یہ حکم پاتے ہی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مقتولین کی لاشیں دیکھنے کو چلے ابو جہل کو دیکھا کہ نم مرتا پڑا ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جب اس کے سینے پر چڑھ بیٹھی اور کہا کہ اے اللہ کے دشمن دیکھ تجھ کو اللہ نے کیسا زلیل کیا ابو جہل نے پوچھا لڑائی کا نتیجہ کیا ہوا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مسلمانوں کو فتح اور کفار کو حضیمت ہوئی یہ کہہ کر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جب اس کا سر کاٹنے لگے تو اس نے کہا میری گردن منڈھون سے ملا کر کاٹنا تاکہ میرا سر دوسرے کٹے ہوئے سروں میں بڑا معلوم ہو اور یہ سمجھا جائے کہ سردار کا ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس کا سر کاٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائی اور آپ کے پاؤں میں ڈال دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کا سر دے کر اللہ تعالی کا شکر آدھا کیا اس لڑائی میں چودہ صحابی شہید ہوئے جن میں چھے مہاجرین اور آٹھ انسار تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مارکہ جنگ سے فارغ ہو کر مسلمان شہدہ کو دفن کیا مشرقین کی لاشوں کو ایک بڑے گڑھے یا کوئے میں ڈالوا کر اوپر سے مٹی ڈالوا دی صرف امیہ بن خلف کا لاشہ اس لیے کہ پارا پارا ہو کر اٹھانے کے قابل نہ رہا تھا اٹھا کر اور مشرقوں کی لاشوں کے ساتھ گڑھے میں نہ ڈالا جا سکا لہذا اس کو وہی مٹی ڈال کر چھپا دیا گیا موسیقی موسیقی